اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں جمشید حسین افیشل یوٹیو چینل مزید نظام الملک اتوسی کا دستور یہ تھا کہ جب بھی اس کے پاس وطن عزیز کا کوئی اکابر آتا تو اس کے سامنے گدو سر کے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور استقبال کرتا پھر اپنے جگہ پر بیٹھ جاتا مگر جب کوئی عالم دین جب کوئی محترم اس کے پاس آتا تو وہ قدو سر کے ساتھ کھڑا ہوتا استقبال کرتا اس عالم دین کو عالم دین کو اپنی جگہ پر بیٹھاتا اور خود معدب ہو کر اس کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ جایا کرتا تھا کسی موچڑے نے ایک دفعہ وزیر نظام الملک اتوسی سے پوچھ لیا کہ حضور یہ امتیاز کیسا جب آپ کے پاس ہمارے وطن عزیز کا کوئی اکابر آتا ہے تو آپ اس کو استقبال تو کرتے ہیں کھڑے تو ہوتے ہیں مگر اس کو اپنی جگہ پر نہیں بیٹھاتے مگر جب یہ صاحب یا عالم دین آتے ہیں تو ان کے لئے آپ کھڑے بھی ہوتے ہیں استقبال بھی کرتے ہیں مگر ان کو اپنی جگہ پر جگہ بھی دیتے ہیں بیٹھاتے بھی ہیں اور خود ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں تو وزیر نظام الملک اتوسی نے اس کو جواب دیا کہ جب وطن عزیز کے اکابر آتے ہیں تو وہ میری بیجا تعریف اور توصیف کرتے ہیں اور جو کہ مجھے اچھی نہیں لگتی اور وہ مجھے غرور اور تکبر کے دلدل میں دھکیل کے جاتے ہیں مگر جب یہ صاحب جب یہ عالم دین آتے ہیں تو وہ میرے عجوب بتاتے ہیں میرے ایبو کا پردہ مجھ پردہ ہٹاتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ یہ خامیہ تیرے اندر ہیں ان کو پاک کر لیں جب یہ آتے ہیں تو مجھے اجزور انکساری سکھا کے جاتے ہیں جب اکابر مملکت آتے ہیں تو وہ مجھے غرور اور تکبر کی دلدل میں دھکیل کے جاتے ہیں تو میں اس وجہ سے ان کا عدب اور احترام بھی کرتا ہوں مگر ان کو اپنے جگہ پہ نہیں بٹھاتا ان کے سامنے نیچے نہیں بیٹھتا ایک عالم دین کا عدب اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مجھے میرے ایبو سے پردہ ہٹاتے ہیں مجھے میری اوقات یاد دلاتے ہیں تو آقا علیہ السلام کے غلاموں علماء کا فریضہ بھی یہی ہے کہ یہ ہر برے چیز کو بے نقاب کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کا قانون کیا کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور اس کے متعلق کیا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے چاہیے اور علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے قبلوں کو درست کریں اور بے جا وزارہ کی مشہیروں کی تعریف اور توصیف کے پل نہ باندیں ملکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تابع داری کرتے ہوئے لوگوں کو واضح دین بتائیں کیونکہ اگر کوئی آپ کے مخالف ہوتا ہے دین کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں مگر جب آپ دنیا کی وجہ سے مال کمانے کی وجہ سے اگر کسی کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کا حساب بروز معاشر ضرور دینا پڑے گا ہم سب پہ فرض ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کریں اور عمل کر کے لوگوں کو بھی بتائیں کہ دین محمدی کا طریقہ کیا ہے اگر بات اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کرائیں بہت بہت شکریہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین